پچھلے ہفتے میں پتہ لگا کہ ملتان کی نشتر ہسپتال میں گردے کے مریضوں کو ان ڈائیلیسس مشینز پر لگایا گیا جو ایڈز اور ایچ آئی وی کے پیشنٹس پیشنٹس کے استعمال کے لیے مخصوص کیے گئے تھے اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ایک مریض کی جان گئی ہے اور درجنوں کیڈنی پیشنٹس اب ایچ آئی وی پوزیٹیو بھی ہیں اور ملتان نشتر ہسپتال جو ہے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سال میں کتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں حضرت روایت ایک انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل کی گئی کون صفائیاں پیش کر رہا ہے کون کس پر الزام ڈال رہا ہے لگا رہا ہے اس کو جاننے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈان کے نمائندے آصف چودری صاحب جی آصف صاحب ابھی تک انویسٹیگیشن ٹیم نے کیا بتایا ہے آپ کو انویسٹیگیشن ٹیم میں ٹیم میں جو فیٹ فانڈی پورٹ بھی ہے نا اس کے تابق تو یہ ہے کہ پچیس کے قریب جو پیشنٹ ہیں ان کو ایچ آئی وی پوزیٹیو تشکیل کر دی گئی ہے اور یہ چیز پہلے جب ہم نے رپورٹ کی تھی تو اس وقت کے میڈیکل سپری ٹینڈر نے اس پر انکار کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک پیشنٹ ہے جس کو ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے اور انہوں نے تردید کر کے ان کو اتفاہ خباروں میں بھیج دیا اور ٹی وی چینل کو بھی اپنا موقع بھیج دیا لیکن اب فیفٹ فائنڈن جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ میں اچھی پیشنٹ کی تحتیق ہو چکی ہے اور وہ پیشنٹ ہے جن کے نام اور ڈیٹیل وغیرہ موجود ہیں ابھی اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے اور پتہ چلا ہے کہ جو پیشنٹ کے ساتھ ایٹریکٹ دینا ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس یہ بڑا سکیر پیشنٹ ہو گیا ہے کہ کہیں وہ بھی پوزیٹیو تو نہیں آگئی اب ڈاکٹرز میں بھی ایک بہت سے بڑی خوہ راز کی فضا پیدا ہو چکی ہے انہوں نے بھی اپنے ٹیسٹ اور باقی سکریننگ کرانی شروع کر دیئے اور ابھی تک ظاہر ہے یہ اچھا اچھا ہے تو کوئی بھی اگر پوزیٹیو آتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں شیئر کرے گا جی تو سسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی مرسے بھی پیرامیڈکس اور اس کے بعد وہ پیشنٹ جن کو اچھا ہے بھی پوزیٹیو ہے ان کے ریلیٹیو رشتے دار جن کے ساتھ سیجیکل انٹریکشن ہے ہو سکتا ہے وہ بھی رسپے ہو اب یہ انیویسٹی کےشن ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ یہ نیٹ ورک برہائیں یہ تو بہت سارے پیشنٹ اس میں انوالف ہو سکتے ہیں تو دوسری طرح وائس چانسلر کا دعویٰ ہے میری بات ہوئی ہے ان سے وائس چانسلر جو میڈیکل یونیورسٹی کیا ہے جن کے ساتھ یہ ہسپیٹل اٹیچ ہے وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ پیشنٹ جو نا یہاں کے ہسپیٹل میں پوزیٹیو نہیں آئے ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹلی کہیں گئے ہوں وہاں پر بلڈ لینے کے لیے یا وہاں پر کوئی انہوں نے سکرین کروائی ہو ہو سکتا ہے وہاں سے آئے ہوئی ہمارے ہسپیٹل میں پوزیٹیو نہیں آئے یہ وائس چانسلر جوزید ہے وہ اس کو مانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی ایک کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر وائس چانسلر کی دلیل مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو اس کا صدباب تو نہیں ہو سکتا نہیں نہیں عاصف آپ کی بات ہوئی تھی ایک اوفیشل سے اور جس کا آپ نے اپنی خبر میں کوٹ بھی کیا ہے ظاہر ہے اس کا نام نہیں لینے آپ بھی اس کا نام نہیں لینے انہوں نے آپ کو کیا بتایا انہوں نے تو یہی بتایا ہے کہ اس میں جو جو ایپ سوپی اور سٹینڈر گائٹ لائنز ہے نا وہ پوری طرح بکنی ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چھے ماہ بعد آپ نے مکمل طور پر ایک پیشنٹ جو آ رہا ہے نا ڈیالیس پر اس کی سکرینی کرنی ہے اور جب بھی آپ اس کی سکرینی کرتے ہیں اس کے اکورڈن کے لیے آپ نے اس کو مونیٹر کر کے پھر آپ نے اس کا ڈیالیسز کرنا ہے تو ایک سال سے یہاں پر کوئی بلڈ سکرینی نہیں ہوئی کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں لیے گے اور یہ فیبریکیٹرڈ اور سیکھ قسم کی رپورٹنگ کر کے اور خانہ پوری جیسے کہتی ہیں وہ کر کے تو پیشنٹ کو وہاں پر ڈیالیسز کے لیے بھی گئی تھے جو انہوں نے پوائنٹ ریس کیا نا یہ میرا خیال ہے کہ پوائنٹ جو اہم ہے کہ جس کی نیگریجن سے یہاں تک بات پہنچی ہے اور اب یہ جو صرف یہاں تک محدود نہیں رہا اب انٹرنیشنل جو ہیلٹھ اورگنیزیشنز ہیں نا وہ بھی نوال ہو گئی ہیں دبلیگ ورلڈ اورگنیزیشن وہ سٹینڈرڈ گائیڈ لائنز دیتی ہیں ٹریٹمنٹ کے پروٹوول جاتی ہیں اس پر انشور کرواتی ہیں تو انہوں نے بھی اپنے تاظر کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ترشری کیر ہوسپٹل میں اگر یہ سچویشن ہے میجر ہوسپٹل میں تو باقی تو پھر چیک کرنا پڑے گا نا تو اس کو دائرہ گار بڑھا کے اس پر انویسیگیٹ کریں اور جو آپ کے ایس او پی ہے نا وائلیشن کیوں ہی ہے اس کو آپ نے موڈیٹر کرنا ہے کہ یہ تو بڑا سریئس میٹر ہے اچھا ایک ایک چیز ایک ایک جی اچھا آسف 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 صاحب بور اس پر سٹھکٹلی عمل کرنا پڑا ہے بلکل آسف صاحب آپ کے خبر میں اپنی یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ یہ بھی خطشہ ہے کہ جو جونئر سٹاف ہے آہ نرسز ہو گئے جو آہ مطلب آہ ٹیکنیشنز ہوتے ہیں پینا میڈکز چھوڑے موٹے کیا ان پر سارے الزام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ چار پانچ چال پانچ کالی بھیڑے ہیں انہوں نے اپنا کام سہی نہیں کیا تو اتنا بڑا سانیہ ہو گئے کیا یہ ساتھ ہے جی 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 بلکل یہ ہمیشہ سے تریڈیشن رہی ہے جب بھی کچھ دیکھتے ہیں نا ہے کہ بڑے بیزیزن وال ہیں بڑے لوگوں کے ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو اپنا ملبا نیچے گراتے ہیں اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگنا ایک رتائن رائٹنگ میں نا ایک اپول لکھے دیں مادر کا لکھے دیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم فالو نہیں کر سکے اس طرح کے ان کو پریشے ڈالا جائے آپ تحریب لکھے دیں ہم آپ کو رسکو کر لیں گے آپ کے اوپر کچھ نہیں آئے گا ہم ان چیزوں کر لیں گے ہم کافی جڑا رزیسنس آ رہی ہے خاص طور پر پوست گریجوئٹ ڈرینی ڈاکٹر جو پی جی آ رہے ہیں جو ہمیشہ سے پیشن سارے انٹریکٹر ہیں جو میڈکل آفیسر ہیں اہمو ہیں اور جو ہاؤس آفیسر ہیں پیچو ہیں ان کے اوپر پریشن بیڈ اپنے نسری کو بھی کہا جا رہا ہے نسری صاحب کو بھی کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو نیگلیجنس ہی آپ لیت کے دے رہے ہیں کہ ہم سے نیگلیجنس نہیں ہے وہ ہم آپ کو کہیں نہ کہی رسکے میں سپیس تلوا دیں گی لیکن وہ رزیس کر رہے ہیں وہ کہتا ہی کہ ہم آپ سے اچھا یہ بتائیے یہ جو انکوائری ہے یہ انٹرنل انکوائری ہے نہیں ہے پنجاب کورپنٹ نہیں یہ ایک ٹھیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے پنجاب کورپنٹ کی ہاں یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر سے لگوانے والی جی جی ہاں جی یہ انٹرنل انفرمیشن جو ہے نا وہ ظاہر ہے ہم تو رابطے میں رہتے ہیں نا اچھا اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لور لیول کا جو سٹاف ہے تو یار اپریشر چوت آ رہے ہیں وہ بھی اگر انوالو ہے تو اس سے بھی یہ ثموت ملتا ہے کہ جو نظم و نسک کا جو پروفیشنل ڈسپلن ہے وہ اس ہسپٹل میں کتنا ویک ہے اس لیے کہ اگر وہاں اتنی سختی ہو تو نچلے سٹاف کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایس او پی کو وائلیٹ کرے اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے بھی ڈھیلا پن ہے نہیں دیکھیں میرے کچھ اور اگر وائس چانسلر یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں ہوا ہی کچھ نہیں تو پھر ان پہ کیوں تباہو ڈالا جائے یہ سر وہ ایک وقت پہ آپ تین چار چیزیں ٹرائے کرتے ہیں ایک تو ڈنائے کرو اور پھر سائیڈ پہ کہو کہ یا تم اپنے سر پہ لے لو اچھا آسف اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی انہوں نے ایک ریپورٹ پہ اگر ریپورٹ نہیں پیش کی تو کم از کم اپنی کچھ فائنڈنگز انہوں نے پیش کی ہیں یہاں سے یہ معاملہ کہاں جائے گا اب یہ ریپورٹ جو نا یہ فائنڈنگز ہو کے جا رہی ہے چین نسٹر کے پاس اب سارا داروں مدار مزیر اللہ پنجاب مریو نواز کے آیا کہ وہ اس کو کس ہاتھ پا گسن جیتگین سے لیتی ہیں اگر تو اس کے اوپر ایکشن پرپر نہیں ہوتا ہے اور وہ جو لوگ انوالڈنگز انہوں نے ہیڈ وڈی دپارٹمنٹ ہمیشہ سے ریپورٹمنٹ ہوتا ہے اس کے دپارٹمنٹ میں کچھ ہی ہو جائے اس کے بعد جو ہمیشہ سے دوسرا جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ ایڈمن ایڈسٹار وہ بھی رسپونسبل ہوتا ہے اور دوسرا سب سے اہم چیز انفیکشن کنٹرول کمیٹیز ہے یہ کیا کر رہی ہیں انفیکشن کنٹرول کمیٹیز کا کام یہی ہے کہ آپ نے انفیکشن کو کنٹرول کا نہ آیا کہ مشینے کلیئے رہے ہیں پیشنٹ کے لیے سیر ہے پتا چلاتا ہے کہ انفیکشن کنٹرول کمیٹیز کلیس کا ایک فال سے مدل نہیں ہو پائی تو وہ بھی ترہیسری ہیڈ کرتا ہے کب سے ہر طرف سے یہی جو میجر سٹیٹ اوڈر ہیں وہی لیگریزنس کرتے جائیں گے تو ہوتی میٹلی اس طرح اغسانیہ تو ہونا ہی ہونا ہے ہونا ہی ہونا ہے بہت شکریہ آسف صاحب تو یہ ہے نشتر ہسپتال کی اپ ڈیٹ جیسے ہی اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو اگاہ کریں گے